اسلام علیکم جی ریاض بھئی کیسے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے دوستوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے سب سے پہلے جی سب کو سلام کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد جناب یہ شوق کروانا چاہیں گے یہ گھوڑی جو پہلے لمبر پہ کھڑی ہے اس کا نام ہے کوئنگ ڈانسر یہ امریکہ سے امپورٹ کی گئی ہے اس کی بریڈ ہے ڈچ وام بریڈ اور یہ اس نے کوڑ دی ہے جس کی امبر ہوگی ہے آج پچیس دن سب سے پہلے آپ گھوڑی کی ایج بتائیں گھوڑی کی ایج ہوگی ہے جی اس وقت چھ سال اور امریکہ سے امپورٹ کروائی ہے جی کس گھوڑے سے یہ کور ہوئی تھی یہ امریکہ پس گھوڑے وداد اس سے نڈال سے نڈال گھوڑے سے پاکستان میں کور ہوئی ہے جی پاکستان میں کور ہوئی ہے نڈال گھوڑا ہے وہ بھی ڈچ وام بریڈ کے ہے اس گھوڑی کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے اس گھوڑی کے ہائٹ ہے اس وقت سترہ ساڑھے سترہ ہے اس گھوڑی کو آپ کس مقصد کے لیے لے کر آئے تھے پاکستان شوق کے لیے بیسیکل شوق کی مقصد ہے شوق تو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ریسز میں لے کر جاتے ہیں شوز میں لے کر جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے ہیں نہیں یہ گھوڑوں کا شوق ہے جو یہ جمپنگ گھوڑے ہیں اور ریڈنگ والے گھوڑے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں بڑے شکین ذراعت ہیں جو اس چیز کو ملتی کام ہے وہ ہائٹ والا اچھی ہائٹ والا گھوڑا گھوڑی رکھنا چاہتے ہیں ہائٹ والے گھوڑی گھوڑا یہ نئے ہم نے ان کے لیے یہ سب پاکستانی دوستوں کا شوق کروانے کے لیے یہ لے کریں نہیں بریٹ جو اچھی ہائٹ ہے اس پر ہڈنگ کریں اچھا شوق کریں اچھا خوبصورت جانور نفیس جانور کھڑا شوق کرواتا ہے اس کا جو بچہ ہے یہ کولٹ ہے اس کو آپ کسی اور مقصد کی لگا سکتے ہیں یعنی کہ نیزہ بازی وغیرہ میں اس کو لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں نیزہ بازی میں اس کی یہ بڑے گھوڑے ہوتے ہیں سپیٹ اتنی بہت فرتی والی نہیں ہوتی نیزہ بازی میں فرتی چاہیے ہوتی ہے یہ اس پر آپ شوق کر سکتے ہیں ریڈنگ کر سکتے ہیں یہ اچھی بریڈ ہے جمپنگ کے لیے اس کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوست ہیں جو ہمارے زارت کے لیے زلزنا کے لیے بھی بڑی ہائٹ والا ان کو گھوڑا چاہیے ہوتا ہے یہ اس کے لیے بڑی نفیس بریڈ ہے اور بہت بڑی آئیٹ ان کی ہوتی ہے یہ اس کے لیے بھی کام دے سکتے ہیں جیسے نیجے مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے یہ ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا عادت ہے یہ بچے عادتاً کر لیتے ہیں ادھر ادھر اس پر مو لگا لیا اس پر مو لگا دینا چاہیے جو چکہ بولتے ہیں نہیں یہ ویسے مٹی شٹی کھاتے نہیں ہیں ابھی وہ بس اس کا دل کا رشاد تو دوبارہ یہ گھوڑی کس گھوڑے سے کبر کروائی ہے دوبارہ جی یہ گھوڑی ہم نے اسی نڈھال گھوڑے سے کروائی ہے اور آج ہی کبر کروائی ہے جو ایک چیز میں نہیں بتانا چاہتا ہوں جو دوست کہتے ہیں نا گھوڑیاں ہماری جی نو میں دن یارو میں دن کروانی چاہیے اس کے بعد نہیں ہم چالیس دن تک گھوڑیاں ہی کروس کرواتے ہیں یعنی کہ وہ چالیس دن ہم کروس نہیں کرواتے رہتے چالیس دن کے اندر اندر چالیس دن کے اندر اندر کبھی بھی کروائے سکتے ہیں آج اس کو پچیس دن ہوئے ہیں اور آج آج ہم نے صبح یہ کبر کروائی ہے لیکن اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا اکتر دوست کہتے ہیں جو ریزلٹ ہے وہ سو فیصہ نہیں آتا اگر تین دن اور چودہ دن کے اندر اندر کروائے جائے ایک ریزلٹ ہے نہیں ریزلٹ تھا یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے ریزلٹ آتا ہے ہم نے پہلے ایک گھوڑی انتالیس دن بعد کروائی تھی اس کی بھی بچی ہمارے پاس کھڑی ہے ایک گھوڑی ہم نے تیتیس دن بعد کروائی تھی اس کا بچہ کھڑا ہے ہمارے پاس اور آج یہ پچیس دن بعد کروائی ہے انشاءاللہ اس کا بھی ریزلٹ آئے گا وہ اللہ کی دین ہے بتا رہا ہوں بھی جو وہ کہتے ہیں نومے دن اور یارمے دن ہمارے یہاں پہ پاکستان میں روایت یہی ہے نومے دن یارمے دن کروائے ہیں نڈال گھوڑے کی کیا ایسی کوالٹی ہے کہ آپ جو انپورٹڈ گھوڑی ہیں اپنی وہ اس سے کور کروائے ہیں اکثر دوست ایک بات اور کہنا چاہوں گا اکثر ہم جب اپنے سٹیلینز کی ویڈیو بناتے ہیں تو دوست کہتے ہیں کہ ریزلٹ چیک کروائیں کیا ریزلٹ ہے بچے کا کیا ریزلٹ ہے جو نڈال گھوڑے کا یہ دوستوں کو ریزلٹ چیک کروائے دیتے ہیں ہاں جی اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوالٹی ہے اس کی اصل میں یہ پیور بریڈ ہے ہم نہ کوشش کرتے ہیں جس بریڈ کا گھوڑا ہونا اسی بریڈ کی گھوڑی ہو اس سے کراس کرواتے ہیں دوسرے لمبر پہ کراس میچنگ بھی کرواتے ہیں کراس بریڈ بھی اس کی بچے لیتے ہیں بڑا خوبصورت ریزلٹ مر رہا ہے یہ پیور بریڈ کا اسٹیلین سے کراس ہوئی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں بچے اب یہ آپ کو فلی دکھاتے ہیں یہ بھی پیور بریڈ کی یہ باپ کی طرح اس کے باپ کا کلر یہ ہی ہے یہ کمیت کلر یہ بہترین خوبصورت کلر ہے اور اچھا وہ ہوگی نڈال سے یہ بھی نڈال سے کراس ہوئی یہ نڈال سے کراس ہوئی ہے یہ بچی ہے وہ بچہ ہے والا کی دین ہے کچھ ماں پہ زیادہ بچے چلے جاتے ہیں کچھ باپ پہ چلے جاتے ہیں اچھا اس بچی کی آج کتنی اج ہوگی ہے ڈیڑھ کے تو آپ ایکسپرٹ ہیں یہ بچی ماشاءاللہ ہوگی ہے آج کوئی یہ پچھتر دن کی ہوگی ہے اور گھوڑی کی اج کتنی ہے اس گھوڑی کی اج ہے جی اس وقت ہے سوہ چار سال ماشاءاللہ اچھی ہائٹ والی گھوڑی ہیں دونوں کی ایک ہی بریڈ ہے ایک ہی بریڈ ہے جی اور دونوں امریکہ سے امپورٹ ہوئی ہیں ایک سٹیلین سے دونوں کور ہوئی ہیں جی اور بچوں کا ریزرٹ ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا بچی کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ کسی دن رنگ میں ان کو چلائیں گے بڑی پیاری بچی ہے کسی دوستوں کو چکر ہوں گے اچھا ریاض بھئی اکثر دوستیں فارس سیل کے لیے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں بچے چاہیے پولڈ چاہیے گھوڑیاں چاہیے ان دوستوں کو تھوڑا زنہ گائیڈ کر دیں جی رابطہ کر سکتے ہیں جی فارس سیل کے لیے ہم بچے دیتے ہیں گھوڑیوں کے ہر بریڈ کے ہم بچے دیتے ہیں اور ہمارے بچے اکثر ماں کے پیٹ میں بک جاتے ہیں کس طرح ماں کے پیٹ میں بک جاتے ہیں جب گھوڑیاں کروس ہوتی ہیں اس کے بعد جو شکین ذراعت ہیں وہ ٹوکن کر لیتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے چھ مینے پال کے ہم ان کے ہنڈ آور کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت آج سن دوزار تیس چھ مینے کی ساتھ طریق ہے اور ہمارے پاس ابھی جو یہ ڈچ وام کے ہمارے پاس چار میرے دو بچے سے لو چکے ہیں دو رہتے ہیں دو ہیں ڈیٹ میرا بتانے کہ یہ مقصد ہے اب یہ نو سال کے بعد رابطہ کرے اس وقت میں دوستوں کو تھوڑا صاحب شکین شورٹ بتا دیتا ہوں دوستوں جیسے یہ بچہ ہے کالٹ آیا تو یہ آج ہو گیا پچیس دن کا جب یہ گوڑی کور ہوئی تھی اسی وقت ہے اس کا جو ٹوکن تھا وہ ہو گیا تھا اب بچے کی ڈیلیوری ہو گی ہے جب بچہ چھ ماہ کا ہو جائے گا تو جو اس کا آنر بنے گا اس کو یہ بچہ شپٹ کر دیا جائے گا اس دوران وہ حرم وزٹ کر سکتا ہے اپنے بچے کی دیکھوال کر سکتا ہے ویسے تو ہم اپنے حوالے سے اچھی سے اچھی خوراک دیتے ہیں لیکن جو دوست اس کو پرچیس کرے گا وہ اپنی مرضی سے منرل جو چیزیں وہ چاہے گا وہ لاکر ادھر رکھ سکتا ہے اور وقتا پا وقتا وزٹ کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی آفر دی ہے ریاض بھائی نے آپ اس سے اصفادہ حاصل کر سکتے ہیں جی ریاض بھائی اور کچھ کہنا چاہیں گے جی میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کمی ہم نہیں رہنے دیتے خدمت میں ویسے اپنی مرضی سے وہ آئے اس کو پیار کرے ٹریٹ کھلائے جو دل کرے وہ کھلا سکتا ہے ویسے ہم ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ہر طریقے سے پوری کرتے ہیں جو ملین ویٹامن کی ہوتی ہیں جو ان کو پالنے کی ہوتی ہیں ہر طریقے سے باقی اللہ کا مال ہے بے زبان ہے ہم تک کوشش کرتے ہیں ان کی خدمت کرنے کی ہر والے سے جو بہتر ہو سکتی ہے باقی اللہ کریم میں جی تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ